دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیئر ویورز آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے تائرائیٹ فنکشن ٹیسٹ تائرائیٹ فنکشن ٹیسٹ میں میں آلریڈی تائرائیٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایچ پر لیکچر بنا چکا ہوں جن دوستوں نے نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک پروائیٹ کر دوں گا آپ اس لنک کو کلک کر کر تائرائیٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایچ پر میرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں دیر ویورز آج میں بات کروں گا ٹی فور تھائرکسین اور ٹی ٹی ٹرائی آیارڈو تھائرونین پر کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا فرق ہے ٹوٹل ٹی فور فری ٹی فور ٹوٹل ٹی اور فری ٹی ٹی سے کیا مطلب ہے یہ کس لیے کیے جاتے ہیں ان سب پر بات ہوگی تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا کوئی بھی سٹیپ مس مت کیجئے گا ورنہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچ دیر ویورز سب سے پہلے بات کریں گے کہ ان دونوں ہارمونز کا ٹی فور اور ٹی ٹی کا فنکشن کیا ہے تو یہ دونوں ہارمونز ہیلپ کرتے ہیں فیزیکل ڈیویلپمنٹ میں یہ دونوں ہارمونز ہیلپ کرتے ہیں برین کی ڈیویلپمنٹ میں یہ دونوں ہارمونز ہیلپ کرتے ہیں میٹابولزم میں ٹی فور ٹی ٹی دونوں ہارمونز جو ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ مسل اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے کر سکے یہ دونوں ہارمونز ہیلپ کرتے ہیں کہ ہرٹ اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے کر سکے یہ دونوں ہارمونز ہیلپ کرتے ہیں کہ لیور اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے کر سکے اور یہ دونوں ہارمونز ہیلپ کرتے ہیں کہ برین اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے کر سکے دیر ویورز ابھی آئیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ تھائرائیڈ ہارمون T4, T3 کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے یہ بنتا کیسے ہے اور خون میں آتا کیسے ہے تو ڈیر ویورز ان دونوں ہارمونز کے بنانے کے لیے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کا ریلیز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون بنے گا تو ہی یہ دونوں ہارمون جو ہیں T4 اور T3 یہ بنیں گے ادروائز اگر TSH نہیں بنے گا تو یہ دونوں ہارمونز بھی نہیں بنیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہائپو تیلمس ایک سمال ریجن ہے برین میں جو بیس ہے برین کا اس میں یہ موجود ہے ہائپو تیلمس تو وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے TRH کہا جاتا ہے تائرو ٹروپن ریلیزنگ ہارمون تو وہ کیا کرتا ہے وہ سٹیمولیٹ کر دیتا ہے انٹیریئر پچوٹری گلینڈ کو اور انٹیریئر پچوٹری گلینڈ تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ریلیز کر دیتا ہے تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جب ریلیز ہو جاتا ہے تو وہ جا کر تائرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے اور تھائرائیڈ بلینڈ کے اندر خاص قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے فولیکولر سیلز تو وہ فولیکولر سیلز ایکٹیویٹ ہو کر پھر بناتے ہیں ٹی فور تھائیروکسین اور ٹی ثری ٹرائی آیادو تھائیورونین اچھے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ ٹی فور اور ٹی ثری کا مطلب کیا ہے ٹی کے ساتھ فور کیوں ہے اور ٹی ثری کے ساتھ تھری کیوں ہے ڈیر ویورز ہم جتنا آئیوڈین لیتے ہیں خوراک میں جو نمک کی فارم میں آتا ہے یا اگر پہاڑی ایریاز میں جو پانی ہوتا ہے تو اس پانی میں بھی آئیوڈین کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے تو اگر خوراک میں ہم آئیوڈین جو لیتے ہیں تو تھائرائیڈ گلینڈ اس کو کیپچر کر لیتا ہے اس آئیوڈین کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مکس کر دیتا ہے ایک امائنو ایسٹ کے ساتھ اس آمائنو ایسٹ کو کہا جاتا ہے ٹائروسین تو یہ آمائنو ایسٹ ٹائروسین اور آئیوڈین آپس میں مل کر پھر بناتے ہیں ٹی فور اور ٹی تری ٹی فور میں چار ایٹمز ہوتے ہیں آئیوڈین کے اور ٹی تری میں تین ایٹمز ہوتے ہیں آئیوڈین کے تو اس لیے ٹی فور کو ٹی فور اور ٹی تری کو ٹی تری کہا جاتا ہے ڈیر ویورز یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی فور جو بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف تائرائیڈ گلینڈ میں بنتا ہے کسی اور جگہ پر وہ نہیں بنتا صرف تائرائیڈ گلینڈ میں بنتا ہے اور ٹی تری جو ہوتا ہے تو وہ ٹی فور سے بنتا ہے ٹی فور اپنا ایک ایٹم جو ہوتا ہے آئیوڈین کا وہ لوس کر جاتا ہے اور ٹی فور کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو ٹی تری تو اس پروسس کو کہا جاتا ہے ڈی آئیوڈینیشن جس میں T4 سے ایک ایٹم آئیودین کا ہٹ جاتا ہے اور T4 کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو T3 تو اس لحاظ سے تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ میں T4 بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف تھائرائیڈ گلینڈ میں بنتا ہے T3 ڈائیگنوسٹیکلی اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ T4 سے بنتا ہے تو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ میں TSH جو کہ انٹیری پیچوٹری گلینڈ میں بنتا ہے اور T4 جو کہ تھائرائیڈ گلینڈ میں بنتا ہے تو TSH اور T4 ڈائیگنوسٹیکلی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹیسٹس ہیں ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے ٹائپس آف T4 اور T3 T4 کے دو ٹائپس ہیں ایک کو کہا جاتا ہے باؤنڈ T4 دوسرے کو کہا جاتا ہے فری T4 باؤنڈ T4 جو ہے وہ 99.95% ہوتا ہے اور یہ کسی خاص پروٹین کے ساتھ باؤنڈ یا اٹیج ہوتا ہے جس طرح سے لائپو پروٹین ہو گئے گلوبولین یا البیومن کے ساتھ تھائرکسین اٹیج ہوتا ہے تو اسے باؤنڈ T4 کہا جاتا ہے اور یہ سٹورج فارم ہوتی ہے تھائرکسین کی اس کے علاوہ جو فری T4 ہے تو وہ ہوتا ہے 0.02% جو کہ ایکٹیو تھائرکسین ہوتا ہے اور فری T4 ڈائیگنوسٹیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور فری T4 سے ہی جو فنکشن ہے تھائرائیڈ گلینڈ کا اس کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جو فری T4 ہوتا ہے یہ ہر سیل اور ہر ٹیشو میں جا سکتا ہے اور وہاں پر میٹابولیزم میں یہ اپنا رول پلے کرتا ہے یہ ہرٹ کے لیور کے مسلز کے فنکشن میں رول پلے کرتا ہے اور برین کے ڈیویلپمنٹ میں فیزیکل ڈیویلپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتا ہے تو فری T4 جو ہے یہ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے اور ڈائیگنوسٹیکلی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کمپیر ٹو باؤنڈ ٹی فار کیونکہ باؤنڈ ٹی فار صرف سٹورج فارم ہے وہ ٹی فار کو سٹور کرتا ہے جب بھی خون میں ٹی فار تھائرکسین کم ہوتا ہے تو پھر باؤنڈ ٹی فار جو ہے جو سٹورج ٹی فار ہے تو وہ آتا ہے بلڈ میں ٹی فار تھائرکسین ایکٹیو ٹی فار فری ٹی فار کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو ڈیئر ویورز اگر ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ ٹوٹل ٹی فار اور ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ فری ٹی فار تو اس سے کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ اگر وہ ٹوٹل ٹی فار لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باؤنڈ اور فری ٹی فار دونوں کا پتہ لگانا چاہ رہا ہے لیکن موسٹلی وہ ٹیسٹ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا اس کمپیر ٹو فری ٹی فار کیونکہ ٹوٹل ٹی فار آپ کو دونوں ٹی فار کے متعلق بتاتا ہے کہ سٹورج میں اگر کوئی مسئلہ ہے یا فری ٹی فار میں تو وہ آپ کے پاس ہائی یا لو آئے گا ٹھیک ہے لیکن اگر فری ٹی فار ڈاکٹر لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف ایکٹیو تھائرکسین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ خون میں ایکٹیو تھائرکسین موجود ہے یا نہیں موجود کیونکہ باڈی میں فنکشن کے لحاظ سے فری ٹی فار ایمپورٹنٹ ہے وہ سارے فنکشنز پلے کرتا ہے باؤن ٹی فار فنکشنز پلے نہیں کرتا وہ صرف تائرکسین کو سٹور کرتا ہے اس کے بعد ٹی تری کے دو ٹائپس ہیں باؤن ٹی تری اور فری ٹی تری باؤن ٹی تری جو ہوتا ہے وہ بھی کسی پروٹینز کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے فور ایگزمپل الیبیومن کے ساتھ گلوبولین کے ساتھ یا پھر لائپو پروٹین کے ساتھ اور اس کی جو پرسنٹ ایج ہے وہ ہے 99.5% تو یہ ٹرائی آڈو تیرونین کی سٹورج فارم ہے ٹی تری کی سٹورج فارم ہے دوسری جو فارم ہے وہ ہے فری ٹی تری جو کہ 0.05% ہے اور یہ ایکٹیو ٹی تری ہوتا ہے جو کہ اپنا فنکشن اس فارم میں پلے کرتا ہے تو ڈیگنوسٹکلی یہاں پر فری ٹی تری امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فنکشن پلے کرتا ہے باڈی میں اور جو باؤنٹ ایتری ہوتا ہے تو وہ سٹورج فارم ہوتی ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے ریفرنس رینج پر نارمل رینج تی فور تی تری یا فری ٹی فور فری ٹی تری کی کی کیا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں اور یہاں پر جو ویلیوز نارمل ویلیوز میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ ایڈلٹ کی ہیں ٹھیک ہے اس میں بچوں کی نہیں ہیں ڈیر ویورز فری ٹی فور کی جو نارمل رینج ہے وہ ہے 0.82 2.8 نینو گرام پر ڈی سی لیٹر فری ٹی تری کی جو نارمل رینج ہے وہ ہے 2.32 4.1 پیکو گرام پر میلی لیٹر ٹوٹل ٹی فور کی جو نارمل رینج ہے وہ ہے 5.0 to 11.0 مائکو گرام پر ڈی سی لیٹر ٹی تری کی جو نارمل رینج ہے وہ ہے 100 to 200 نینو گرام پر ڈی سی لیٹر ڈیر ویورز زبی بات کریں گے کہ سیمپل کلیکشن کیا کریں گے 3 to 5 ml یا 5 to 7 ml بلڈ ہم لیتے ہیں ریڈ ٹاپ میں گرین ٹاپ میں یا جل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کرتے ہیں سیرم کو نکالتے ہیں اور سیرم کو پھر ایڈوانس مشینری پہ رن کیا جاتا ہے ٹیسٹ کیلئے ڈیر ویورز زبی بات کریں گے کہ وہ کونسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں وہ کونسی بیماریاں ہیں جس میں ٹی فور اور ٹی تری کا لیول انکریز ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہے ہائپر تھائرائیڈزم جس میں تھائرائیڈ گلینڈ بہت اور ایکٹیو پرفارمنس سٹارٹ کر دیتا ہے اور بہت زیادہ ہارمونز بنانا شروع کر دیتا ہے اور ریلیس کر دیتا ہے بلڈ میں جسے ہائپر تھائرائیڈزم کہا جاتا ہے سیکنڈ ہے گریوز ڈیزیز جو کہ کارٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے جس میں جو اپنی باڈی کی ایمیون سسٹم ہوتی ہے جو انٹی باڈیز ہوتا ہے وہ اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کو اور وہ بھی کاس کر دیتا ہے ہائپر تھائرائیڈزم تیسری جو حالت ہے وہ ہے گائیٹر اور گائیٹر میں بھی ٹی فور اور ٹی تری کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے بلڈ میں چوتھی کنڈیشن ہے تھائرادائیٹس تھائرادائیٹس جو ہے یہ انفلامیشن ہے تھائرائیڈ گلینڈ کی اور اس میں بھی سویلنگ ہو جاتی ہے تھائرائیڈ گلینڈ کی تو اس میں بھی ٹی فور اور ٹی تری کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ٹی فور ٹی تری کا لیول بلڈ میں انکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہے اوور ڈوز آف تھائرکسین ریپلیسمنٹ تھیرپی ابھی بات کرتے ہیں ڈھیر ویورز ان میڈیکل کنڈیشنز پر ان بیماریوں پر جس میں T4, T3 دونوں کا لیول بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے تھائرادائٹس جس میں تھائرائیڈ گلینڈ کی انفلامیشن ہو جاتی ہے تو اس میں اکسائر T4 اور T3 کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے پچوٹری گلینڈ ڈیسارڈر جس میں T4, T3 کا لیول بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے تیسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے تھائرائیڈ سرجری اور سرجری کی وجہ سے تھائرائیڈ کی اس میں بھی T4, T3 کا لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تھائرائیڈ ریڈیشن تیرپی میں بھی T4, T3 کا لیول بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہائپو تھائرائیڈزم جس میں تائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ بہت لو پرفارمنس اس کی ہوتی ہے جسے ہائپو تائرائیڈزم کہا جاتا ہے تو اس میں بھی T4 اور T3 کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ مائی ویڈیو دس واز آل اباؤ T4 اور T3 امید ہے آپ لوگوں نے اس لیکچر سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ